اس وقت ایک افسوسناک خبر آ رہی ہے جمہو کشمیر کے پونچ میں بدھوار کو ایک بس حادثے میں بارہ لوگوں کی موت ہو گئی حادثے میں تیس لوگ غائل ہوئے ہیں جنہیں منڈی اور پونچ کے جلہ اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے سینہ کے ساتھ ستھان یہ لوگوں نے بس میں فسے غائل یادتریوں کو باہر نکالا اور انہیں اسپتال پہنچایا غائلوں میں سے پانچ لوگوں کو جلہ اسپتال سے جمہو کے جی ایم سی ہسپٹل میں ائر لفٹ کیا گیا ہے منڈی تحصیل دار شہجاد لطیف کے مطابق درگھٹنا سوجیہ کے پاس صبح قریب ساڑھے آٹھ بجے ہوئی منی بس منڈی سے سوجیہ جا رہی تھی بس جیسے ہی سوجیہ کے پاس براری بلہ پہنچی ڈرائیور نے نینترن کھو دیا اور گہری خائی میں بس جا گری موقع پر ہی نو لوگوں کی موت ہو گئی باقی چار لوگوں نے اسپتال میں علاج کے دوران دم توڑ دیا اور حادثے میں اپنی جان گوا چکے نو لوگوں کی پہچان ہو گئی ہے ان میں معروف احمد، پشیر احمد، روجسیہ اختر، جرینہ بیگم، محمد حسن، نازمہ اختر، عمران احمد، عبدالقریب اور عبدالقیم شامل ہے اور جمہو کشمیر کے اپرا جیپال منو سنہا نے سبھی مرتقوں کے پریوار کو پانچ لاکھ اور گھائیلوں کو ایک ایک لاکھ روپے دینے کی گھوشنا کی ہے ساتھ ہی گھائیلوں کے بہتر علاج کے لیے عدھکاریوں کو آدش دیے ہیں پی ایم این آر ایف نے بھی مرتقوں کے پریجنوں کو دو لاکھ اور گھائیلوں کو پچاس ہزار روپے دینے کی گھوشنا کی ہے راشتہ پتی دروپ دی مرمو نے بھی درگھٹنا پر شوک جتایا ہے انہوں نے ٹویٹ کیا پونچ کے سوجیاں میں ہوئے دردناک سڑک حادثے میں لوگوں کی موت اتین دکھت ہے میری سمویدنائے اور پیراتنائے پریوار کے ساتھ ہیں گھائیلوں کے جلد سیست ہونے کی کام نہ کرتی ہوں